لاکھوں طلبہ کا مستقل خطرے میں سال کسر گیا میٹروک اور انٹر کے طلبہ کو پریکٹیکل کی کوپیاں نہ مل سکی امتحان شروع ہونے میں صرف دو ماہ باقی پنجاب کے تعلیمی بورڈز کے تحت امتحان دینے والے طلبہ کا سال ضائع ہونے کا خطرہ ٹیچر اہنما کاشید شہزاد کا ایم آئیو سے پریکٹیکل کی کوپیاں فراہم کرنے کا مطالبہ محکمہ تعلیم نے پریکٹیکل کوپیوں کی فراہمی کے لیے ٹیکس بک بورڈز سے رافتے کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا گریب کی سواری پر بھی مہنگائی سوار یا مہانی موٹوسائیکلوں کو بھی بڑھا دیا دام بائی بی آر جی کی قیمت میں دس ہزار روپے تک کا اضافہ قیمت دو لاکھ بسیس ہزار پانچ سو روپے مقرد بائی بی آر جی میٹ پرے دو لاکھ چونکی سزار پانچ سو روپے کی ہو گئی مہنگائی کے قلاف پیپلز پارٹی کے لونگ مارچ کے استقبال کی تیاری قیادت کریں گے بلاول بھٹو زرداری عوامی مارچ دو مارچ کو جنوبی پندرہ میں تاخیر ہوگا تین مارچ کو چوت بہاتر پور رحیم بیار خان میں بلاول بھٹو جلسہ آیام سے کساف کریں گے جنوبی پنجاب کے شائکی نے کرکٹ کے لیے بری خبر پی ایس ایل سیون کے پلی اوف مرحلے سے قبل ملتان سلطان کو بنا سفت کا تین کے انفارم ٹیم ڈیوڈ کرو نکہ شکار ذرائع کے مطابق کھلاری کو ہٹیل میں ہی آئیسولیٹ کر دیا گیا مسافروں کے لیے اچھی خبر ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بینلخوامی فلائٹ سرویسز بحال ہونا شروع ہو گئیں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر قطر ایلائن نے دو سال بعد سرویس بحال کر دی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کووڈ کے باعث قطر ائر کی فلائٹس بند کر دی گئیں عوام کے پیسے ہم عوام پر خرج کر رہے ہیں سبائی وزر سہر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی نشتر اسپتال میں میڈیا شکفت کو بولی تو ہمارت تھی کہ ہم نے ایک بھی ایمس نہیں لگائی اس سال ستمبر تک چار نئے اسپتال فال ہو جائیں گے سبائی وزر سہر نے آئندہ سال ساتھ اور نئے اسپتال برانے کی نبی سنا دی کہا اب تک ہیل کارڈ پر اٹھارہ سو لوگ دل کے علاج کی سہولیات حاصل کر چکے 22 لاکھ طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا منجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت سائنس مزامین کے انتحان شروع ہونے میں صرف دو ماہ باقی ہیں پورا سال گزر گیا میٹرپ اور انڈل کے طلبہ کو پریکٹیکل کی کوپیاں نہ مل سکی تعلیمی سال ضائع ہونے کا خطشہ تیچر اہنما کاشیف یہزاد چوہدری کا پی ایم آئی یو سے بچوں کو پریکٹیکل کوپیاں فراہم کرنے کا مطالبہ مہکنا تعلیم کے مطابق پریکٹیکل کوپیوں کی فراہم کی کے لیے ٹیکس بک بورڈ سے رابطے میں ہیں مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے لاؤگ مارچ کے استقبال کی تیاریاں خیادت کریں گے بھلاول بھٹو زرداری عوامی مارچ دو مارچ کو جنوبی پنجاب میں داخل ہوگا تین مارچ کو چونک بہادر کو رہیم یار خان میں بھلاول بھٹو جلسہ عام سے خطاب کریں گے ملتان میں خادز اخیرہ کرنے والوں کی شام اتا گئی ذلہ انتظامیہ ماکفیا کے خلاف ان ایکشن خاد سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی انتظامیہ اور محکمہ ذرات کا دام مونیر آباد بھاولپور روڈ پر چھاپا سبز پیر ہزارہ فیڈ میں ملچ میں ذخیرہ کی گئی پانسو بوری یوریا برامت کر لی گئی ملتان عبدالحکیم خان اچرک سرائی اور ٹرک سوائیور گرفتار گودام سیر تھانہ بستی ملوک میں مکرد مادر ملتان شدہ آباد روڈ توسی منصوبے میں کرپشن کا معمولہ اٹھ ماہ سے زائے درسے میں صرف دو ملزمان گرفتار ناکس تفتیش پر ڈی جی اینٹی کرپشن گوھر نفیس کا نوٹیس مرکز ملزم قیدم گرفتاری پر برہمی کا اظہار تفتیشی اوفیسر کو ریکارڈ سمیت لہوڈ طالب کر لیا دین مگرد مارک میں پنٹالیس افتران اور ملازمین کو نامزد کیا گیا تھا پبلک ہیلس لودھرہ میں کرپشن کا معاملہ سب انجینئر فلک شیر پر دنیا پور میں تفٹائلز میں غبن کرنے کا السام سیکیٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جعوید اکتر محمود کا تین دن میں شفاف انکوائری کا حکم کوٹ ادو میں سیوریس سسٹم ناکارہ وارڈ نمبر چودہ سی محلہ مٹھو والا کی گلیاں گندے پانی میں ڈھوٹ گئیں علاقہ مکین ڈیڑھ پیٹ سیوریس پانی سے گزرنے پر مجبور اہل علاقہ سلافہ احتجاج عالی حکام سے سیوریس مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ انتظامے کے مطابق نکاسی آپ پر جلد کام شروع ہو جائے گا کٹروں کے ڈھکن چوری روکنے کے لیے منفرد حکمت عملی ملتان انتظامی افسران کی شہر کے کباریوں سے ملاقات ڈھکن چوری کی مدد کرنے خریدنے بیشنے پر سخت کاروائی کا اندیا پلدیاتین خوابات کے حوالے سے ہلکا بندیوں پر کامزاری ریجنل الیکشن کمیشنر چہدری نظیم کاسم کی روحی شکوکتگو کہا ملتان ڈوین کے چارو ازلا ملتان خانوان ویہاڑی اور لودرا میں ہلکا بندیاں مکمل ہو چکی ہیں ڈوین میں دو ست سترہ نیبر ہود چار سو انتیس ویلیج کاؤنسل قائم کی گئی میاوالی غریب اور مستحق مریضوں کے لیے پچاس لاکھ روپے کے فنڈ جاری ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر ہزر حیات خان کا کہنا ہے کہ فنڈ سے غریب مریضوں کو اتوائیات خرید کر دی جائیں گی ڈی ایچ کیو کے سوشل ویل فیر آفیس میں فارم دستیاب ہے سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو بابر حیات تارڑ کا مزفرگڑ کا دورہ ڈی سی سید موسیٰ رزا کے امرا ڈی سی کے امیڈنسی آپریشن سینٹر کا موائنہ کیا کہاں آپریشن سینٹر فال کرنے کا مقصد کسی بھی ہنگامی سبتحال سے فوری نمت نہ ہے